عام خبر دیں آپ کو آپوزیشل لیڈر سینٹ شبلی فراس کا چیئرمن جیڈیشل کمیشن اور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط جیڈیشل کاؤنسل سے اڈھاؤگ جیڈز کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ اڈھاؤگ جیڈز تقرری سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے کیا مزید کہا انہوں نے اپنے خط کے اندر یہ جانتے ہیں ہمیں جوان کیا ہے نمائندہ خصوصی صدیق سادد نے صدیق بتائے گا اس خط میں کیا کچھ کہا گیا جی بلکل سینٹ میں قائدہ حزبیخ خلاف سینٹر شبلی فراس نے چیئرمن جیڈیشل کمیشن اور چیف جسٹرس آف پاکستان کے نام خط میں جو اڈھاؤگ جیڈز کی تجویز ہے اس کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے تین صفات پر مجتمع خط میں کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ادلیہ میں ایک جماعت کے خلاف آرہ کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مستقل جیڈز کی تقرری کے بعد زیرے لدوا مقدمات کو وجود بنا کر اڈھاؤگ جیڈز کی تقرری نہیں ہو سکتی اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اڈھاؤگ جیڈز تقرری کی تجویز جسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے آٹھ پانس سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا اور اڈھاؤگ جیڈز کی سیلیکشن کے لیے کوئی شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا اور جہاں ٹرسٹ کیس کے بعد کسی اڈھاؤگ جیڈز کی تقرری نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں مستقل جیڈز کی تقرری ہار ہی میں کی جا چکی ہے جوڈیشل کمیشن کی مشابرت کے بغیر ہی جیڈز کی سیلیکشن کی گئی شفاف طریقہ کار کے بغیر جیڈز کی تقرری مزید پریشان کن ہے جبکہ زیر تجویز جج ریٹائر مقبول باقر نگران حکومت میں اہم آفس ہولڈر رہے ہیں زیر تجویز جو جج تارک مسعود ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سپورٹرز کی ملٹری کسٹریڈی کیس کو طول دیا زیر تجویز جو جج ریٹائر مزرخیل انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے کے ریمانس دیئے سپریم کورٹ میں سویلین کا ملٹری ٹرائل آٹھ سروری ریکشن کیس اور حالی میں پی ٹی آئی پر پبندی کے معاملات بھی زیرے التواہ ہیں ایسی صورتحال میں ریٹائر ججز کی تقرری سے سجیدہ اور جائز خدشات جنم لینے لگے ہیں